نیوزیٹین کی دیجٹل نشریات میں آپ سبی کا استقبال ہے مختی عظم جمہو کشمیر آج سنبل تشریف آور ہوئے ہیں آپ نے اپنے تقریر میں کئی اہم مسئلوں کے حوالے سے بات کی کئی اہم نقاط کی طرف آپ نے اشارہ کیا اختیصاب جن وسائل سے ہمارا سماج اس وقت جوج رہا ہے خاص کر کے منشیات کی بات آپ نے کی اولا ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کچھتا سنگین مسئلہ اکتے ہیں اور اس حوالے سے کیا ذمہ داری آئیت ہوتی ہیں مبلگین پر آئیم مساجد پر اس حوالے سے پہلے جانا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آٹھ پرسنٹ لوگ جو ہمارے ٹوٹل آبادی ہیں جو مکشمیر میں وہ منشیات کے عزت میں آ چکے ہیں اور پریشان کل صورتحال ہیں فیملی سیگرگیٹ ہو جاتی ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ماں اور بیٹے کے درمیان تعلقات ٹھیک ہیں علمیہ یہ ہے کہ لڑکوں کے علاوہ میل میل کے علاوہ فیمل بھی اس میں بلوست ہو رہے ہیں انوال ہو رہے ہیں انوال ہو رہے ہیں اور یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اب اس کا دور اس کے دور رسنا تاج کیا ہوتے ہیں ایک تو گھر میں خودکشیوں کا رجحان بڑھنے لگا ہے اور دوسری وہ نافرمانی بڑھنے لگی ہے اور جو سوشل ڈیس آرڈر جو ہے وہ اس میں عروج ہے اور تیسری اہم بات جو ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں فیملی سیکریگیٹ ہو جاتی ہیں طلاقوں کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے دومسٹک والنس زیادہ ہو رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ مبالدین کا ایک اہم رول ہے کوئی قلیدی رول ہے ان کا وہ اپنے بچوں کی بہتر قلیقے سے پولیسنگ کریں تربیت کریں اور اہمہ مساجد اپنے آپ کو بری و زمان نہیں ہوں میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنونشنل خودموں کے بجائے وہ فوکس کریں ان جیسے مسائل پہ یہ مسائل ہیں ہمیں مسئلہ کی اختلاف سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں پریشانی ہے اس کی وجہ سے ہمارے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں ایک جنریشن قلیدی ہے بہت شکریہ یہ بتایا ہے آپ نے مسئلہ کی اختلاف کے حوارے سے یہ بھی ایک مسئلہ بن چکا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا برا ہوا ہوتا ہے جو مسئلہ کی منافرت پیرانے کا جو مواد ہیں یا مناظرہ بازی کا جو ماحول یہاں پہ کشمیر میں اس سے قبل نہیں ہوتا اب زیادہ ہونے لگا ہے مولوی پہلے ایک دبکے کے خلاف جو ہے کچھ بولتے ہیں اس کے راڑی عمل میں لوگ بولتے ہیں تو اس مسئلہ کو قرب کرنے کی کتنی ضرورت ہے دیکھیں پہلے بھی ایک انٹریو میں میں کہہ چکا ہوں اور شاید وہ بھی بڑی دیر تغشت کرتا رہا سوشل میڈیا پہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہے کہ زمان آخرت کی کیا نشانیاں ہیں تو انہوں نے ایک نشانی یہ بھی بتائی علم آسمان کے نیچے ایسے ہوں گے صرف ان سے فتنہ نکلیں گے اور یہ فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی زبان بندی ہونی چاہیے اور یہ زبان بندی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ ان کو ڈسکریج کریں گے ان کو انٹرٹین مت کر لیجے سوشل میڈیا پہ آپ ان کے بارے میں کومنٹس چاہے منفی ہو یا مصبت ہو ان کو بلا کر لیجے ایک بار بلا کر لیا دوسری بار بلا کر لیا تیسری بار وہ مجبور ہو کہ اس اسے اسے اس ٹی آر پی سے ہاتھ میں اجتناب کرے گا اور اس میں آپ سب کا تعاون ہونا حیث صاحب آپ کو لگتا ہے اس سے باہر سے جب ہم دیکھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کی جو شبیح ہیں وہ خراب ہوڑے ہیں دیکھیں مسلمانوں کی شبیح تو اس وقت عربوں نے تباہ کر لی ہیں سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو حاجم الحرمین شریفین بنے ہوئے ہیں اور وہ ایسے کارنامیں دے رہے ہیں دیکھر رہے ہیں جس سے شرم ہماری گھردیں جھک رہی ہیں اور ہم یہ تاجب ہو رہا ہے کیا یہی وہ مدینہ پاک ہے کیا یہی وہ سودیارہ بھی آیا ہے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو آج تک یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں ہم حاجم الحرمین شریف ہیں دیکھیں ایک بات ہے میں ایک بات بتاؤ فلسطین کے معاملے کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے بچے مر رہے ہیں اور اس وقت دنیا کی پوری تقریباً سب سب قومیں جو ہیں یک زبان یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ ظلم تشدد بند کیا جائے لیکن پھر بھی بند نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور جہاں بھی ہم جائیں گے مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور اس سازش کے خلاف صرف ایک ہی صورت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے بچوں میں انسٹل کر لیجئے دین کو اسلام کو اور یہ فنڈمنٹلزم نہیں اسلام یہ فنڈمنٹلزم مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے اسلام فنڈمنٹلزم میں نے اس کو بتا دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گوانزو چینہ میں تھا مجھے ایک سوال پوچھا ایک آدمی نے کہا کہ ایک آپ سور اور اس میں بیڑ میں کیا فرق ہے میں نے کہا وہی فرق ہے جو آپ کی بیٹی اور آپ کی بیٹی میں فرق ہے اس کے ساتھ آپ باشرت کر سکتے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ یہ ہے ریلیجنٹ اس نوٹ سبجکٹو ڈیویٹ اب درست سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ارام ہے یہ ٹیررزم کی تلقین کا ان کے آنکھوں کا میں پوسٹ مارٹم کر کے اور دل کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں اسلام علیکم جب اہلی کتاب کوئی آدمی بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو کسی چیز سے کوئی تحفظ نہیں کوئی پریشانی نہیں آپ کو میرا تحفظ ہے اور میری ذمہ واری میں ایک آدمی جب مسلمان یہ داڑی والا مسلمان صفید داڑی جو ہے جب یہ وعدہ کرے گا کہ اسے جھوڑ بولے گا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے مفتی عظم ناصر علیہ السلام ہم سے بات کر رہے تھے کئی اہم نقطوں کی جانب انہوں نے اشارہ کیا خاص کر کے جو ہمارے نوجوان اس وقت منشیات میں مبتلا ہو رہے ہیں اس حوالے سے والدین کی ذمہ داری کو سامنے آئے آئے میں مساجد مبللگین کی ذمہ داری کو سامنے آئیں اور اس پھیلتی وابا پہ جو ہے کابو پائیں نیوزیٹین کے لئے بانڈی پورا سے ساجد سوال